موسیقی نمشکار سنگم نیوز کے اس بلٹین میں آپ کا سواگت ہے آج کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں نیشہ چلتے ہیں آج کی خبروں کے سفر میں شہر تکشلی میں سماجبادی پارٹی کے بیچ اندرونی کلہ کا سلطلہ ابی تھاما نہیں ہے آخر کار حاجی پرویز احمد نے اس مسئلے پہ اپنی طاقت دکاہی دی اور رئیس چنشکلہ کو ہاشیے میں پھیک دیا اس کی گواہی دے رہا ہے شہر دکشنی سے سماجبادی پارٹی کے پرتیاشی رئیس چنشکلہ اور سپا کا ٹکٹ نہ ملنے سے ناراض پور ویدھائی حاجی پرویز احمد کا ایک ویڈیو جو سوشل میڈیا میں جم کر وائرل ہو رہا ہے یہ ویڈیو چوبیس فروری کو پریاگرہ شہر کے شہر دکشنی علاقے میں سفا دکش اکلیش یادو کے ساتھ ہے جس میں انہوں نے پارٹی پرتیاشی کو جتانے کے لیے ایک روڈشیو کا آئیوجن کیا تھا وائرل ویڈیو میں اکلیش یادو دوارہ شہر دکشنی سے ٹکٹ نہ ملنے سے ناراض حاجی پرویز احمد کی بار بار تعریف کرتے اور ہانک ملانے اور ورطمان سفا پرتیاشی رئیس چنچکلہ کو پوری طرح درکنار کرنے کا ہے اس ویڈیو میں اکلیش یادو کئی بار حاجی پرویز احمد کی تعریف کرتے نظر آ رہے ہیں جبکہ اس ویڈیو میں کہیں بھی انہوں نے اپنے سفا پرتیاشی کا نام تک نہیں لیا ویڈیو کو لے کر سیاسی حلکوں میں یہ بات تیز ہو گئی ہے کہ رئیس چنچکلہ سماج باتی پارٹی کی کوئی مجبوری تھے یا کچھ اور پہلے بیدائی بھی رہے پرویز چنکی جی اور بہت سے لوگوں نے آویدن کیا تھا میں سبھی لوگوں کا دھنیبہ دیتا ہوں اور بیسید پرویز چنکی جی کا بدایی دیتا ہوں کہ وہ پوری امانداری سے ہمارے سماج باتی پارٹی کے پرتیاشی کو لڑانے کا کام کر رہے ہیں یہ جب جیتے تھے تو سرکار کو نہیں تھی یہ جیتے تھے تو سرکار بنی تھی اس بار جتائیے اور سرکار بنائیے اور ہم آپ کو وروسہ دلاتے ہیں پرویز چنکی جی ان بیدائیقوں میں رہے جو اماندار تھے وفادار تھے اور ہمارے ساتھ ہمیسہ کھڑے رہے ہیں سرکار بنے گی تو ان کا بھی سمبان کرنے کا کام ہم لوگ کریں گے اس لئے مدد کریے جھوٹ بولنے والوں کو سجاد ہوگے گرید ہوگے پارٹی ڈیمیج کنٹرول کو لے کر جاری کیا گیا یہ ویڈیو کئی طرح کے سوال کھڑا کر رہا ہے جس سے شہر دکشنی کے السنکھیاک ووٹرز دوویدہ کی استیتی میں پہنچ گئے ہیں روڈ شو کے بعد آج حاجی پرویز احمد نے اپنے سیاسی طاقت کا پردرشن کیا اور اپنے سمرسکوں کا ایک بڑا جلوس اپنے آواز سے نکالا سپا کے پرتیاشی رئیس چنشکلہ بھی بعد میں اپنے سمرسوں کے ساتھ پرویز کے پاس پہنچے اور پرویز کو خود منانے کی کوشش کی پرویز اور رئیس چنشکلہ کے بھرست ملاب دونوں کے مند کے بھاو صاحب دکھا رہے تھے اس جلوس میں سپا کارکرتا رئیس چنشکلہ زندہ باد کی جگہ حاجی پرویز احمد زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے جو اس بات کا اشارہ کرتے تھے کہ آج بھی حاجی پرویز احمد کی طاقت رئیس چنشکلہ سے بہت آگے ہے اور پارٹی نے شکلہ کو ٹکٹ دے کر بہت بڑی گلتی کی ہے جس کے نتیجے چوکانے والے ہو سکتے ہیں میڈیا سے بات کرتے ہوئے حاجی پرویز احمد کا درد بار بار چھلکتا رہا میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے یہاں تک بھی کہہ دیا کہ اکلیش یادوں نے سارجینک روپ سے سویکار کیا ہے کہ ان کی پارٹی میں ان کے کسی ودھائک کو انہوں نے کبھی ایماندار نہیں کہا لیکن میں اکلاوتا ودھائک ہوں جسے انہوں نے ایماندار کہا ہے اس سیاتھی اٹھا پٹک سے ایک بار پھر رئیس چنشکلہ کے خیمے میں خاموشی تیچھا گئی ہے اکلیش جی کے آنے سے پورا ماحول بدل گیا ہے اور سماجوادی پارٹی کے ایک ایک کارکرتاؤں کے چہرے پر اس ساوائی اور ماننی راستری ادھائی جی کا جہاں قدم پڑھتا ہے اس سب قدم ہوتا ہے اور آج ہم سہر کی تینوں سیٹ جیتنے جا رہے ہیں اسی سیٹی میں ہم ہیں ماننی راستری ادھائی جی کا عادت آیا ہمارے پاس کہ آپ ہمارے ساتھ رس پر رہنا ہے تو ہم ان کے عادت کا پالنگ کرتے ہوئے ماننی راستری ادھائی جی کے ساتھ رس پر ان کے ساتھ ہم تھے اور ماننی راستری ادھائی جی نے باقی آپ لوگوں نے دیکھا کہ ہمارے لیے کیا بولا انہوں نے کیا کہا باقی میڈیا کے لوگوں کے پاس ہے اور ہم ان کا سم geجیتنے اور ماننی راستی عدیہ جی کا ہم دھنیواد و شکریہ بھی عدا کرتے ہوں پورے پریوار کا کہ ایک ہم ادنے سے آدمی کو انہوں نے ویدھائی بنانے کا بھی کام کیا تھا اور اگر دوبارہ ویدھائی کا ٹکٹ نہیں دیا تو ہماری ناراجگی صرف راستی عدیہ جیتی تھی وہی اس لیے کہ ہم اس کو اپنا پریوار سمجھتے ہیں اب پریوار میں ناراجگی ہوتی ہے لیکن جب ہمارے راستی عدیہ جی نے ہم کو فضلہ لیا منا لیا ساری ہماری ناراجگی دور ختم ہو گئی تو ہم ہمارے آپ نے دیکھئے دیکھئے ہم آپ کو بتاویں ماننی راستی عدیہ جی مجھ کو بہت چاہتے ہیں بے پناہ چاہتے ہیں اور کل انہوں نے ثابت کیا اور پورے اتر پردیت میں ان کا ریکارڈ نکال کے دیکھ لو کہ کبھی کسی ویدھائی کو انہیں ماندار نہیں بولا ہوگا کہ میرا ویماندار ویدھائی میرے ساتھ کھلے رہنے والا ویدھائی سمجھے یہ بڑی بات ہے یہ جب آدمی کسی کو دل تچاہتا ہے تب ہی اس کے موں سے نکلتی یہ بات